ایک بھائی جو کہ شادی شدہ ہے جب ان کی اپنی بیوی کے ساتھ لڑائی ہوتی ہے تو اپنی بیوی کو ایک دفعہ بولتے ہیں کہ تمہیں طلاق پھر راضی ہو جاتے ہیں دوبارہ بولتے ہیں پھر طلاق لانت ہے جی ایسے بھائی کے اوپر بیوی گئی اس کی تین وارتیں بول چکے ہیں بار بار بولنے یہ تو اہل حدیث کے نظریک بھی طلاق ہو چکی ہے کیونکہ یہ تینوں لگ لگ مجالس میں ہو چکی ہے تو یہ جو طلاق والا معاملہ ہے نا انتہائی ناپسندیدہ چیز ہے ابودود میں حدیث ہے اللہ کو حلال چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ طلاق ہے کیوں اس لیے کہ یہ پورے کا پورا اسلامی معاشرہ میاں بیوی کے بانڈ کے اوپر چل رہا ہے طلاق کے بعد بچوں کا کیا بنے گا معاشرے کے لیے ناسور ہوں گے یہاں تو ستیلی ماں بچوں کا منٹل موڈل بدل دیتی ہیں اور جہاں طلاق ہو جائے وہاں آپ کیا ایکسپیکٹ کریں گے کہ کیا ہوگا اس وجہ سے اسلام نے تو اسے ناپسند کی ہے سب سے بڑی چیز جس میں طلاق ہو سکتی تھی وہ بے ایائی ہے تو سورہ نظام میں آیا کہ اگر عورت بے ایائی کرے تو اسے اپنے بستر سے علاق کرو پھر بھی نہ باز آئے تو اسے مارو لیکن مارنا اتنا نہیں ہے کہ اس کا کوئی حلیہ بگاڑ دینا ہے چیرے پہ نہیں مارنا یعنی جساں چھوٹے بچے کو ڈانٹ ڈپٹ کی جاتی ہے وہ تو بڑا اچھا موقع تھا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ڈریکٹ طلاق دے دیو ایسی تیسی ایسی جنانی دی تو آخری درجہ تک وائٹ کہہ رہتا ہے بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ عورت تیڑی پسندی سے پیدا ہوئی ہے اسے سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو توڑ بیٹھو گے اس سے نفع حاصل کرو اور اسے توڑنا اسے طلاق دینا ہے توڑ بیٹھو گے نبی الاسلام کو اپنی بیویوں سے تکلیف نہیں اٹھانی پڑی یہ حدیثوں میں تو بہت تفصیل سے آیا ہے قرآن میں ہی پڑھ لیں سورہ العذاب کے اندر پارہ نمبر اکیس کا آخری حصہ ساری اس لیول تک کہ اللہ کو یہ آیاد نازل کرنی پڑی اے نبی اپنی بیویوں سے فرماؤ کہ اگر تم دنیا کا مال اور دنیا کی اسائش چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں دے کے تو طلاق دے دیتا ہوں اور اگر تم اللہ اس کا رسول اور آخرت کا گھر چاہتی ہو تو اسی مفلسی کی حالت میں میرے نبی کے ساتھ فقر کی حالت میں گزارہ کرو تو یہ تو عورتوں سے تکلیف تو اٹھانی پڑتی ہے بخاری مسلمی حدیث ہے نبی الاسلام نے فرمایا کہ عورت کی حالت ایسی ہے کہ پوری زندگی تم اس کے ساتھ حسنے سلوک کرو اور کبھی ایک دفعہ کوئی تکلیف اسے تم سے پہنچ جائے تو یہ کہتی ہے جب سے تیرے عقد میں آئی ہونا سکھ کا ایک دن نہیں میں نے دیکھا یہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے اور یقین کریں اس کا تجربہ بارہا ہم خود بھی کر چکے میں اور جب تجربہ ہوتا ہے تو غصہ نہیں آتا بس نکلتا ہے صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رسول اللہ کو یاد کیا کریں حضور کی حدیث یاد کیا کریں نبی الاسلام کو جو تکلیفیں اپنی بیویوں سے پہنچیں انہیں یاد کیا کریں تو آپ کو سبر آ جائے گا کہ میں نے شاہی کوئی نہیں یہ ہر دیکھا فٹ ہوتا ہے میں نے شاہی تو اسے بھی شاہی کوئی نہیں ٹھیک ہے نا کمپرومائز کریں مسلم شریف میں حدیث ہے شیطان کا تخت پانیوں پہ لگا ہوا ہے شام کے وقت سارے چیلے آ کے اسے رپورٹ کرتے ہیں آج فلان گناہ کرایا ہے فلان اسے چوری کروا دی فلان سے فلان کام کروایا خوش نہیں ہوتا ایک چیلہ آگے کہتا ہے آج میں نے میہ بیوی کے درمیان جدائی کروا دی ہے تو شیطان اسے گلے لگا کے ملتا ہے اور کہتا ہے تو نے اصل کام کیا ہے جس نبی کی یہ تعلیمات ہوں اس کے ماننے والے روٹی صحیح نہ پکنے پر سالن میں نمک کم ہونے کے اوپر غصہ کھا کے طلاق دیں تو لانت ہے پھر ایسے لوگوں کے اوپر جو اپنے نبی کی تعلیمات کو پشت دکھائے بیٹھے میں یہ تو نبی الاسلام نے بقیدہ تلقین کی بخاری مسلم میں حدیث ہے میں اپنے بعد سب سے بڑی ازمائش مردوں کے لیے عورتیں چھوڑ کے جا رہا ہوں یہ سپیسیفکلی میاں بیوی کے رلیشنشپ کے اعتبار سے تھا مسلم شریف میں حدیث ہے کوئی بھی مؤمن اپنی مؤمنہ بیوی کے ساتھ بوگز نہ رکھے مسلم شریف میں ایک اور حدیث ہے کہ دنیا برتنے کی جگہ ہے اور سب سے بہترین سرمایہ نیک بیوی ہے نیک بیوی سے مراد مطلب آپ کیا سمجھ رہے ہیں کوئی آئیڈیل ظاہر ہے آپ کیا ہیں یہ دیکھیں نا لوگ اپنے آپ کو دیکھتے نہیں ہیں وہ لوگ جو لڑکیوں کے کالیجز کے باہر اسلامی بینوں کی خدمت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں ان سے بھی آپ ذرا پوچھیں کہ یہ جو عورت ہے اس سے تُو شادی کرے گا جس کے پیچھے باہر ہو گئے گا لانت پیج ہو ایسا ہی زنانی منو چاہی دی ہے بدماش ہے بدماش لوگ کیسی ہو جی پانچ وقت نمازی ہو جی وہ نکاب کرتی ہو جی پردہ کرتی تو کیوں کی کرنا ہوئے جوڑا تھے پر اسمانہ تھے بڑھے ہیں لاب جائے گی تیرے نال دی تنو تو یہ دیکھیں کہ آپ جو حرکتیں کرتے ہیں اس کے بعد آپ یہ ایکسپیکٹر نہ کریں کہ آپ کے ساتھ وہ والے معاملات نہیں ہوگی آپ جس طرح کے ہیں آپ کے ساتھ ویسا ہوگا کوئی ایکسپشن بھی ہو سکتی ہے لیکن اوورال یہ جو قرآن کا رول ہے نیک مردوں کے لیے نیک عورتیں ہیں بدکار کے لیے یہ رول ہے ویسے آپ کو بظاہر نظر نہیں آرہا ہوتا لیکن میں آپ کو بتاؤں یہ جو جوڑے بنے ہوئے ہیں اور اتنی کامیاب زندگی گزار رہے ہوتے ہیں ان میں واقعی کوئی کامن چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کی طرح سے وہ اکٹھے اپنے ساتھ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں برائی میں ہو یا اچھائی میں ہو یہ الگ بات ہے یہ اللہ نے کوئی لات و واقعات ایسے بنائے ہوئے ہیں تو ان معاملات کو خوش اسلوبی کے ساتھ میں کہتا ہوں شادی شدہ مرد کا کام ہی کوئی نہیں کہ اس کی زبان بے کبھی طلاق کا لفظ بھی آئے یہ سمجھ لیں طلاق کو آپ ایکویلنٹ کر لیں شرک کے کہ یہ آپ نے تصور بھی نہیں کبھی کرنا یار آپ کو کیسے سمجھایا جائے ابودعوت کی اس حدیث کے اندر کیا درد ہے کہ اللہ کو سب سے ناپسند حلال چیزوں میں طلاق ہے ابھی کتنی کنٹرڈکٹری سٹیٹمنٹ ہے بظاہر لیکن میں ایکسپلور کرتا ہوں اسے سب سے ناپسند طلاق ہے اس سے اللہ تعالی کی نرازگی کا ذرا اندازہ کر لیں اور لیکن ساتھ کا حلال حلال اس لیے کہا کہ بعض اوقات جنون ضرورت پڑ جاتی ہے کوئی مرد ایسا ہے جس کے ساتھ کوئی میڈیکل ایشو ایسا ہو گیا ہے اور دھوکے سے شادی کروا دیئے اور مرد ہے ہی نہیں تھا تو ظاہر ہے اب طلاق والا معاملہ ہوگا کوئی مرد اتنا فنیٹک ہے کہ اپنی عورت کو وہ عزیتیں دیتا ہے تو اب اسے اپنی جان بخشی کے لیے یا تو جان بچا لے یا اپنا گھر بچا لے مجبوراً طلاق لینی پڑتی ہے حلال اسے اس لیے رکھا گیا ایز ای لاس ریزارٹ بعض اوقات طلاقی ضرورت پڑ جاتی ہے ورنہ تو عورتیں غلام ہوتی مردوں کی اگر طلاق دینا جائز نہ ہوتا یا طلاق لینا یا خلا لینا جائز نہ ہوتا یہ تو غلام ہونا آگے رکھتے ہوئے جس کے آدمی آگئی تو آپ جس طرح جانور پالاو ہے زنجیر کے ساتھ وہ اس کی غلامی رہے گی تو یہ اللہ نے اجازت دی اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ جو نجائز طلاقیں دی جا رہی ہیں وہ اللہ تعالی نے ان کو حلال قرار دیا ہے جامعہ ترمزی میں حدیث ہے جس عورت نے بغیر وجہ کی طلاق لی جنت کے خوشبو بھی نہیں پائے گی اسے بائیس برسہ بھی کر لیں یہ نہ سمجھیں کہ یہ عورت کے لیے ہے یہ نہیں ہے کہ قرآن میں جتنے مردوں کے لیے سیکھیں آئے ہیں تو عورتیں مبر رہے ہیں اسے ایک ورسٹ کیس کو ڈسکس کیا جاتا ہے اور باقی چیزیں انڈر سوٹ ہوتی ہیں مرد و عورت کا رلیشنشپ یہ بہت غیر معمولی ہے جامعہ ترمزی میں حدیث ہے تم نے کوئی بھی محبت کرنے والے دو میاں بیوی سے بڑھ کے نہیں دیکھے ہوں گے یہ ایک ایسا پاکیزہ رشتہ اللہ تعالی نے رکھ دی ہے قرآن میں اللہ نے فرمایا سکون رکھا ہے میاں بیوی میں ایک دوسرے کے لیے پھر اللہ تعالی نے ہمیں ایک دوسرے کا لباس ہے یہ جو ڈراموں میں یہ جو مرد و عورت آپ کو دکھائے جا رہے ہیں یہ ڈرامے ہی لگائے ہیں ڈرامے میں ہی ہیں اور کیا ہیں ریل میں تو نہیں ہے یہ سارا معاملہ اس طریقے سے جو وہ آپ کو جس نہ ایک عجیب و غریب قسم کے جہان میں داخل کر دیتے ہیں یہ ایک بڑا متبرک رشتہ ہے جس کو اللہ تعالی نے اپنے انبیاء اکرام کی سنت ٹھہرایا اور پوری آئلی زندگی صورت البقرہ میں اللہ نے ڈسکس کی ہے کس لیول پہ جا کے صرف یہ بتانے کے لیے کہ اللہ کے نزدیک یہ کتنی اہمیت کی چیز ہے اس لیے کامیام مرد وہ ہیں جو رن مرید ہوں اور غصہ آئے تو نہ نکالیں خود نکل جائیں یار مولا علی اور سعیدہ فاطمہ کی جب لڑائی ہوئی ہے بخاری مسلم میں آیا ہے تو عزت علی گھر سے نکل گئے ہیں یہ ہے تربیت ظاہرہ مولا علی کی پروش نبی علی اسلام نے کی تھی تو جب کبھی بیوی پہ غصہ آئے تو یہ جو کتنے ظالم قسم کے مرد اور ساسے ہیں وہ عورتوں کو پورا پورا دن گلی میں باہر کھڑا رکھتے ہیں آج کے زمانے میں بھی ایسے لوگ کر رہے ہیں جبکہ حضرت علی علی اسلام کا اختلاف ہوا ہے یہ چھوڑ دیں غلطی فاطمہ کی تھی یا علی کی یہ تو سیکنڈری چیز ہے حضرت علی ڈومینٹ ہونے کے باوجود شہرِ خدا تو اڈے ورگا کوئی بزدل مرد نہیں شہرِ خدا ہو کے گھر سے باہر نکل گئے ہیں کیوں اس کی وجہ یہی ہے کہ اس رشتے کو آپ نے اسی طریقے سے نبانا ہے وہ جو بخاری مسلم حدیث ہے نبیل اسلام نے بیویوں سے ایک مہینے کے لیے نراز ہو گئے تھے اور گھر کی چھت پر شفٹ ہو گئے تھے ایلہ کیا تھا آپ نے اور پھر آیاد نازل ہوئیں اسی دوران حضرت عمر کہتے ہیں میں ملنے گیا پہلے تو عات المومنین اپنی بیٹی کو جا کے ڈانٹا کہ تم لوگ یہ کر رہی ہو پھر حضور کے پاس آئے ہیں اور کہتے ہیں میں نے کوشش کی کہ بھئی حضور کو سانے کی کوشش کروں اور جب میں چھت پہ چڑھا تو ایک کونے میں چھوٹا سا مشکیزہ لٹکا ہوا ہے ایک چھٹائی پہ حضور لیٹے ہوئے ہیں اوپر بھی چادر کوئی نہیں صرف تحمد باندھی بھی ہے آپ اٹھے ہیں جسم پہ چھٹائی کے نشان حضرت عمر نے رونا شروع کر دی یا رسول اللہ کیسروں کسرہ دنیا کے مزے لوٹ رہے ہیں اور آپ اللہ کے پیغمبر ہو کے یہ آپ کی حالت ہے آپ نے فرمایا لگتا ہے عمر ابھی بھی دنیا کی حقیقت تم پہ نہیں کھلی کیا تم اس پہ راضی نہیں ہو کہ کیسروں کسرہ دنیا کے مزے لوٹیں اور ہم آخرت کی سعادت پھر سرکار عزت عمر کا قبلہ ایسا صحیح ہوا ہے کہ نہ حرام کھایا نہ کھانے دیا کسی کو اس طرح سٹرکٹ منجمنٹ انہوں نے رکھی اپنے دور میں جس نے یہ سارے منظر خود دیکھے ہوں اور اگر وہ واقعی جنون مؤمن ہو تو وہ اسی طریقے سے اپنے پیغمبر کو فالو کرے گا پھر وہ بخاری مسلم کے لفاظ ہیں کہتے ہیں میں نے اب سوچا میں حضور کو ایسی بات سناؤں کہ آپ کا موڈ آف ہے تو آپ ہسے ہیں تو کہتے ہیں یا رسول اللہ دیکھیں جب ہم مکہ میں تھے کس طرح ہماری بیویاں ہماری یعنی وہ کیا ہم کوئی غلام ہیں کس طرح یہ ہماری اوویڈینٹ ہوتی تھی جب سے مدینہ شریف ہم آئے ہیں تو یہاں انسار کی عورتوں نے تو اپنے جنوں کو دبا کے رکھا وایا ان کو دیکھیں ہماری بیویاں بھی دیکھیں کتنی شیر ہوگی ہیں اور ہم پہ یہ واقعی جی عرب کے لوگ وہ تو کسی مرد کی بات نہیں سنتے تھے عورت ان کے سامنے بول جائے چوسک جائے اے اونوی تسی دیکھ لو عربی نے کس طریقے سے اپنی عورتوں کو رکھا وایا انہوں نے وہ ان کے اندر ایک مزاج ہے یہ کچھ لیے تعریفی جملے نہیں ہے یہ ان کی عادت بتا رہا ہوں لیکن اسلام نے کیسا انہیں مغلوب کیا کہ وہ اسلام کی مرح سے پھر بیویوں کی ساری چیزوں کو ٹولریٹ کرتے تھے تو کہتے ہیں جب میں نے یہ بات کی ان کو دیکھے دیکھے ماری عورتیں بھی شہر ہو گئی ہیں تو حضور الاسلام مسکر آئے کہتے ہیں مجھے تھوڑا حصلہ ہوا پھر میں نے گپ شپ کرنی شروع کی اور یہ اس طریقے سے پھر خیر آیات بھی نازل ہوئیں ایک مہینے کے بعد نبی الاسلام نے جو ہے وہ آفر دی یہ آیات نازل ہوئیں سورہ احضاب کی حضرت عائشہ حفظہ باقیوں کو کہ دیکھو اللہ نے مجھے اجازت دے دیا ہے چاہے تو تم میرے عقد میں رہو اسی فقر کی زندگی میں اور اگر دنیا کا مال چاہتی ہے تو ٹھیک ہے میں تمہیں طلاق دیتے تھوں تو سب نے کہا کہ ہم اللہ اس کا رسول اور آخرت کا گھر چاہتی ہیں ہم نبی الاسلام کے ساتھ اس طرح گزارہ کریں گے تو یہ نبی الاسلام کی جو اپنی آئیلی زندگی ہے نا یہ جب پتہ ہی نہیں ہوگی تو کس طرح عورتیں اوبیڈینٹ ہوں گی اور کس طرح مرد اپنے عورتوں کے ساتھ غصن اخلاق سے پیش آئیں گے آپ کو تو یہ دکھایا گیا غصہ نکالنا ہے بہادری یہ ہے کہ آپ اپنا غصہ کنٹرول کریں اور سب سے بہترین حال یہ ہے کہ جب غصہ ایک گھر سے بائے نکل جائیں اس جگہ کو چھوڑتا ہے اعوذ باللہ من شیطان رجیم پڑھیں جو بخاری مسلم میں آیا ہے دو بندے لڑ رہے تھے آپ نے فرمایا میں ایک جملہ ایسا جانتا ہوں اور جگہ تو فوراں چھوڑیں جی سیدھی سی بات ہے دروازہ بیشک زور سے مار کے چلے جائیں ٹھیک بات ہی تسی کرانا ہے زنانی نکوجنا کب ہو بس